موسیقی 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 تو پیٹلور تو کیسے ہیں آپ سب دیہر پیٹلور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو پیٹلور لائک ضرور کر دیجئے گا اور پیٹلور ویڈیو میں جو بھی پار اچھا لگے تو کمیٹ کر کے پیٹلور ہمیں لازمی بتائے گا آج پیٹلور ہم لوگ لائف فوڈ بطلب کہ انسیکٹ بنانے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے چوزوں کے لئے جو ہمارے پار چھوٹے چیزیں ہیں چوچو پارٹی ہے اور پیچھے بھی ہمارے کچھ چوزیں کھڑے ہیں ان کے لئے میں نے سوچا کہ بھائی لائف فوڈ بناتے ہیں تاکہ ان کو جو نا پروٹین ملے اور آپ لوگوں کو بھی میں ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا کس طرح سے بہت ہی آسانی سے دو سے تین دنوں کے اندر آپ لا تعداد دو سارے بھرکور تعداد میں لائف فوڈ انسیکٹ تیار کر سکتے ہیں ہمارے پاس پیٹلور پتہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہے ہمارے پاس تھوڑی سی چینی اس کے اندر ہے بھائی دھئی اور پانی کا مکچر یہ دیکھیں دھئی اور پانی ہے اس کے اندر تو اور یہ ہے پیٹلور یہاں پر یہ ہمارے پاس جانوروں کو کھلانے والی کھل جو کھل نہیں ہوتی بکروں کو کھلائی جاتی ہے یہ وہ کھل ہے اور یہ بھوسی ہے یہ بھی جانوروں کو کھلائی جاتی ہے بکروں وغیرہ کو کھلائی جاتی ہے ان چار چیزوں کی مدد سے جینا ہم لوگ اپنے پرندوں کے لیے اپنے مرکیوں کے لیے لائف فوڈ انسیکٹ پیٹلور پیار کریں گے تو چلیں جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو بتا دے دوں گے یہ جو آپ کی چینی ہے نا چینی کو ڈالنا ہے آپ نے اس پانی اور اور دہی کے مکسچر کے اندر پیٹلور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا زیادہ حل نہیں کرنا پر تھوڑا سا ایسا کر لینا کہ چینی اور دہی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی مکس ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں اس دبگے کے اندر میں نے پانی لے رکھا ہے پیٹلور تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ آگے بھی ہماری کھل تو کھل کو جو ہے نا ہم لوگ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں کھل پیٹلور ہم نے ڈال دی اس کے اندر یہ دیکھیں اور یہ پانی کم زیادہ پیٹلور ہو سکتا بھی تھوڑی دیر میں ہمیں ایسا اگر ایسا لگا نا کہ یہ پانی کم ہے تو تھوڑا اس کے اندر پانی ہم لوگ اور ایڈ کر دیں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر نا یہ بھوسی ایڈ کریں گے جو ہم لوگ بھوسی لائیں بھوسی پتہ کیوں ایڈ کر رہے ہیں بھوسی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بھوسی کی زورت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کی کھلے یہ فومی ٹائپ کی بلکل نرم ہو جاتی ہے جس سے آپ کے اس کے اندر انسیکٹ کچھ زیادہ تعداد میں پیدا ہوں گے اگر ہم نے یہ بھوسی نہ جالی انسیکٹ تو بن جائیں گے لیکن ان کی تعداد پیٹلور تھوڑی کم رہ جائے گی اس سے بلکل نرم ہو جائے گا تو انسیکٹ کو موگ کرنے میں آسانی ہوگی جس سے انسیکٹ کی تعداد کافی زیادہ پیٹلور پڑھ جائے گی تو دیکھیں پانی جائے نا کم پڑھ رہی ہے تو ہمیں پانی جائے نا اس کے اندر اور ایڈ کرنا پڑے گا پیٹلور اور یہ دیکھیں تو بھائی بنے نہیں ہیں یہ تو انسیکٹ بننے سے پہلے ہی ہمارے دیکھیں چیچو پارٹی ہمارے پاس آگیا بھائی کھانے کے لیے تو بھائی دو دن سفر کر جو اس کے بعد آپ لوگوں کے مزے ہیں دو دن کے بعد کافی زیادہ انسیکٹ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹینشن ہی لے گیا یہ ہو گیا جی ہمارا کھل اور بھوسی کا مکچر تیار اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ دہی پانی اور چینی کا جو مکچر تھا ابھی ان کو کرتے ہیں ہم لوگ سائٹ میں تاکہ یہ جو اس کو تنگ نہ کریں تو اس کو دین ہم لوگ اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں پیٹلور یہ دیکھیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پیٹلور یہ ہمارا پورے کا پورا ہو گیا ہے تیار تو اس کو ہم نے کسی سائے والی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر مکچوں کی تعداد آتی ہے ابھی ہم لوگ اگر اس کو یہی پر رکھ دیں گے کیونکہ ہم لوگ پیٹلور دروپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک بھی مکچی نظر نہیں آ رہے گی تو یہاں پر کوئی بھی مکچی نہیں آئے گی اور اس کے اندر انسیکٹ بلکل بھی پیٹلور تیار نہیں ہوں گے تو اس کو ہم لوگ ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر بھائی دھوپ نہ آتی ہو چھاؤں ہو اور جہاں پر مکچوں کا بسے رہا ہو مکچوں کا جھونٹ جہاں پر رہتا ہو تو چلیں پیٹلور جلدی جلدی پھر اس کو جنہاں ہم لوگ کسی ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر کافی زیادہ پیٹلور مکچیاں آتی ہیں تو چلو بھائی یہ جگہ ہمیں ملیے بلکل کونہ ہے تو یہاں پر مکچیاں بھی آئیں گے دیکھیں مکچوں نے نا آنا بھی شروع کر دیا کیونکہ یہاں پر جو نا کبھی بھی دھوپ نہیں آتی ہمیشہ سایا ہی بنا رہتا ہے تو ایسی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے جہاں پر سایا بنا رہے تو اس کو جو نا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس کی نا میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہی رہوں گا کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں مکچوں نے اس کے اوپر پیٹ لور آنا شروع کر دیا میں آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مکچوں نے اس کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے اوپر مکچوں کا جھونڈ رہا جائے گا کافی زیادہ مکچیاں اس کے اوپر آ جائیں گی جیسے ہم لوگ ہٹیں گے تو مکچوں کی تعداد اس کے اوپر پیٹ لور بڑھ جائے گی آج پیٹ لور ہماری اس مکچر کوتے ہر کی ہوئے دوسرا دین ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا جا رہا ہے ہمارے یہ مکچر دیکھیں مکچیں اس کو پرائمی ہو اور یہ دیکھیں ایکس یہ ایکس آپ کو نظر آ رہے ہیں کل تک ان ایکس کے اندر سے بچے نکل کر آ جائیں گے مطلب کہ انسیکٹ نکل کر آ جائیں گے کیرے نکل کر آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے جو سفیت کور کے نظر آ رہے ہیں یہ ایکس ہیں پیٹ لور اور کل تک یہ پھر جائیں گے اور ان کے اندر سے انسیکٹ پیٹ لور نکل کر آ جائیں گے ابھی تک میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کل ہم لوگ پیٹ لور اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں گا اور کیروں کی تعداد کو بھی دیکھیں گے بھائی کہ کیروں کی کتنا اچھی تعداد بنتی ہے اس کے اندر پیٹ لور کافی اچھی تعداد بنے گی دیکھئے گا کل آپ دیکھئے گا کتنا تعداد کے اندر اس کے اندر کیڑے بنتے ہیں پیٹ لور اور آج جونا ہماری اس مکچر کو تیار کی ہوئے پورے کے پورے تین دن ہو چکے ہیں اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو طریقہ میں استعمال کر رہا ہوں اس طریقے سے بہت ہی اچھی تعداد کے اندر انسیکٹ پیدا ہوں گے اور آپ دیکھیں انسیکٹ نے موو کرنا شروع کر دی اب اس کے نیچے ہم لوگ دیکھیں گے اتنا تعداد میں انسیکٹ ہوں گے جتنا آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے تو ابھی کیا کرتے ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں جنتے پر اور میں آپ لوگوں کو اس کے اندر کے انسیکٹ دکھاتا ہوں بھائی اس کے اندر سے کتنا ازادہ انسیکٹ نکلتے ہیں اور اپنے مرگیں کو بھی خیلاتے ہیں انسیکٹ کو پیٹلیور ہم لوگ یہ مکچر اوپر لے کے آ چکے weaker اس نے سارے انسیکٹ نکال لیتے ہیں اور ہم لوگ ہماری مرگیں کو نمی Kollegen سورللہ میں ہمارے پاسہ س بہت اچھی تعداد کے اندر انسیکٹ پیدا ہوئے ہوں گے ابھی دیکھئے گا یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو کتنا اچھی تعداد میں یہ دیکھیں کتنا اچھی تعداد میں انسیکٹ بننے میں آپ نے پیٹلور کبھی بھی نہیں دیکھیں ہوں گے ابھی میں یہاں پر رکھوں گا نا تو انسیکٹ کے نیچے دیکھے گا کتنا ساری انسیکٹ گرتے ہیں پیٹلور ابھی سارے کے سارے کیڑے جو ہے نا پیٹلور نیچے کی طرف سے لے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو دیکھیں کتنا اچھی تعداد میں پیٹلور اتنا اچھی تعداد میں جو ہے نا انسیکٹ آپ کو کوئی کوئی بھی بنانا نہیں سکھا گے جتنا اچھی تعداد میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا اگر آپ اس طریقے سے انسیکٹ بناتے ہو ہی جس تعداد میں ہمارے پاس انسیکٹ پیدا ہوئے نہ اسی تعداد میں آپ کے پاس بھی انسیکٹ پیدا ہو هودہ ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیٹلور یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ انسیکٹ ہیں ڈیازے پیدا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے طریقہ صحیح استعمال کرو تو بھائی ہو جاتے ہیں اب دیکھیں پیٹلوار ہم نے تھوڑے سے کیڑے یہاں پر بچھا دیئے اور کچھ اس میں ہے کچھ اس میں ابھی مرگیوں کا میں نے دروازہ کھول دیا یہ والے جو ہیں ہم لوگ رکھ دیں گے اس کیج کے اندر لیکن جو یہاں نیچے پڑے ہیں یہ ہماری بڑی مرگیاں کھا لیں گی اور یہ والے جو ہیں نیچے ہمارے چکس کھڑے ہیں ان کے پاس لے جائیں گے وہ کھا لیں گے اب دیکھیں یہ ہماری مرگیاں کس طرح سے نیچے والے کیڑے جو ہیں انسیکٹ جو ہیں چون چون کے کھا لیں تو یہ والے کو ہم لوگ رکھتے ہیں اس کیج کے اندر تاکہ ہمارے جو ہیں نیچے والے جو پٹھے ہیں نیچے والے سادے کے سادے پرینوں کو پیٹ بھر کے کھلا دیا ہم لیں انسیکٹ لیکن پھر بھی ہمارے پاس کافی زیادہ تعداد کے اندر انسیکٹ بس گئے جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنے سارے انسیکٹ پھر بھی ہمارے پاس بچ رہے ہیں یہ ایک ٹیمپیور خراب کو ریڈ یہ دیکھیں کتنے زیادہ انسیکٹ ہیں یہ صرف پچاس ساٹھ روپے کے خرچے میں ہم لوگ نے اتنے زیادہ انسیکٹ بنائے سارے کی سارے مرگیوں کا پیٹ بھر دیا میرے پاس کم سے کم پیٹ لور ہوں گے کتنے بیس پچیس مرگیاں مرگے ہوں گے جن سب کا سب کا پیٹ بھر دیا میں نے مرگوں کا بھی پٹھوں کا بھی بچوں کا بھی سب کو کھلا دیا میں نے انسیکٹ اس کے بعد یہ سارے کے سارے انسیکٹ جو ہے نا ہمارے پاس بس گئے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی پیٹ لور ہم لوگ بندو بس کر لیتے ہیں کسی نہ کسی پرینوں کو یہ ڈال لیتے ہیں بلکہ یہ جو بڑے والے پٹھے گڑے میں نا انہوں کو ہم لوگ یہ ڈال دیتے ہیں ابھی بھی دیکھیں نیچے سے انسیکٹ چون چون کے ہمارے یہ جو پرینے کھا رہے ہیں ابھی تک اس کے اندر انسیکٹ پڑے میں بطلب ان کا پیٹ جو ہے بھر گیا پھر بھی یہ تھوڑے بہت چون چون کے پیٹ لور کھا رہے ہیں تو ان کا بھی ہم لوگ بندوبست کر لیتے ہیں تو یہ تھی پیٹ لور ہماری ویڈیو کو پیٹ لور لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور پیٹ لور انسیکٹ بنانے کا یہ طریقہ آپ پہ اچھا لگاؤ تو کمنٹ ب بکس میں آپ لازمیں بتائے گا ویڈیو کو پیٹ لور لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ اس ویڈیو کو پہ بہت زیادہ مہیندہ سکتے ہیں پیٹ لور اللہ حافظ